ویلکم تو آل فور کشمیر ولاغ دھول کا نظارہ بہت خوبصور ہے اس کو ڈل لیکن کے نام سے جانتے ہیں اور یہاں پر جو کشتی چلا جاتی ہے اس کو شکارہ پہتے ہیں اس میں کم سے کم دس لوگ بڑھ سکتے ہیں تو کافی نہ عطا کرنے کے بعد دو ہماری شکارہ بک ہوئی اور ہم اس میں تین لوگ تھے یہ شکارہ میں اور اس میں باقی تین لوگ تھے تو ہمیں چھے لوگ تھے تقریباً اور بہت ہی لنبا ہم کو انہوں نے گناہ کی لایا اور ہم نے چپی چلا کر دکھا کہ باقی میں بہت ہی مہیند کا کام ہے آسان کام بھی ہے اس لئے لوگ جو پیسہ لیتے ہو براغر لیتے ہیں مہیند کا تو جب چپی سے ہم نے پانی کو پیچھے کیا تب بہت زیادہ طاقت لگتی ہے کشتی کو آگے بڑھنے کے لئے تو کافی اچھا موسم تھا اور بہت دھون تھی اس لئے آگے اور پیچھے کا منظر بلکل بھی ویزبل نہیں تھا لیکن کافی مزا ہے اگر آپ یہاں کشمیر آئے اور ڈل لیک میں نہیں گھمیں اور شکارہ میں نہیں بٹھے تو پھر آپ نے کشمیر کیا گھنا تو بہت ہی خوصد مزارت ہے اور یہ ایسے پہل ہوتے ہیں کہ آدمی کبھی اس کو بھول نہیں سکتا ہے اور ایک بر جائے گا تو اس کا دل بار بار جانے ہوگا کافی ٹھنگی رہتی ہے اور آپ اگر کشمی رہے تو ضرور ڈل لے شکارہ میں بٹھے تھوڑا بھاوتاو کرنا پڑے گا لیکن جو پیسہ لیتے ہیں بلکل برابر لیتے ہیں تو اب ہم جانیں گے اس کی ہسٹری کہ ڈل لیک کی ہسٹری کیا ہے اور شکارہ کی ہسٹری کیا ہے تو پہر سے سنیے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ضرور شیئر کیجئے اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے سنتے ہیں ڈل لیک اور شکارہ کی ہسٹری ڈل جھیل ہندوستان کی سب سے مشہور اور خوبصورت جھیلوں میں سے ایک ہے جو سرینگر جموع و کشمیر کے موسم گرمہ کے دار الحکومت میں واقع ہے اس جھیل کو اکثر کشمیر کا تاج یا سرینگر کا جوہر رکھا جاتا ہے یہ جھیل علاقے کی ثقافت سیاحت اور تاریخ کا ایک لازمی جزو ہے جغرافیائی اہمیت ڈل جھیل زبروان رینج کے دامن میں واقع ہے اور اس کا رقبہ تقریباً اٹھارہ مربع کلومیٹر ہے اس جھیل میں کئی چھوٹے جزیرے ہیں جن میں سب سے بڑا نشت باغ اور شالیمار باغ ہے جو مشہور مغلیہ باغات ہیں جھیل کو چار اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے گگری بال، نانن جھیل، گود ڈل اور لوکا ڈل تاریخی اہمیت ڈل جھیل کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اور اس کا ذکر گیارہ و صدی کے تاریخی مت میں بھی ملتا ہے جھیل کی ترقی کو اکثر مغلیہ سلطنت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جنہوں نے علاقے کی زمین سازی میں اہم کام کیے جن میں جھیل کے اردگرد باغات کا قیام بھی شامل مغلیہ بادشاہ جہانگیر کا کہنا ہے کہ وہ سترہ و صدی کے اغز میں کشمیر آئے اور ڈل جھیل کی خوبصورتی سے مسہور ہو گئے ان کی آمد میں کشمیر کو مغلیہ شاہی خاندان اور اشرافیہ کے لیے تفریحی مقام کے طور پر مقبول کیا وقت گزرنے کے ساتھ ڈل جھیل کشمیر کی ثقافت کا ایک علامتی جذب بن گئی اور جھیل کے اردگرد گھریلو کشتیوں اور ترو تازہ پھولوں والے تیرتے باغات جنہیں مقامی زبان میں رات کہتے ہیں نے یہاں کی روز مرہ زندگی کا حصہ بن کر اس کی اہمیت میں اضافہ کیا ماحولیاتی اہمیت ڈل جھیل ایک میتھے پانی کی جھیل ہے اور یہ علاقے کے ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے جھیل میں مختلف آبی حیات جیسے مچھلیاں اور پودے جن میں کنول کے پھول اور پانی کی کنول شامل ہیں پائے جاتے ہیں تاہم ڈل جھیل کو ماحولیاتی مسائل کا سامنا بھی ہے جیسے الودگی تجاوزات اور پانی کی تہمیں مٹی کا جمع ہونا جو آبادی میں اضافے اور غیر متوازن شہری ترقی کی وجہ سے ہیں خالیہ برسوں میں جھیل کے ماحولیاتی نظام کو بچانے کیلئے کوششیں کی جا رہی ہیں ادال جھیل پر شکرے کی سواری شیکارہ ایک روایتی کشتی ہے جو ڈل جھیل اور کشمیر کی دیگر جھیلوں میں عام طور پر استعمال ہوتی ہے شیکارہ سواری کشمیر کی ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے شیکارہ کشتی لفظ شیکارہ کشمیری زبان سے آیا ہے اور یہ ایک روایتی کشتی کو ظاہر کرتا ہے جو کشمیر میں صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں یہ کشتی اپنی چپٹی تہ اور لکنی کے ڈیزائن کی خصوصیت رکھتی ہے اور اسے نقل و حمل کے ساتھ ساتھ تفریقی لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے شیکارہ عموماً خوبصورت نقش و نگار سے سجی ہوتی ہے اور اس میں دس تک لوگ سوار ہو سکتے تجربہ شیکارہ سواری دال جھیل کی بے نظیر خوبصورتی کا لطف اٹھانے کا ایک بہترین طریقہ فراہم کرتی ہے جہاں جھیل کے ارد گرد تیرتے گھر ترو تازہ باغات اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کا منظر دیکھی جا سکتی ہے اس سواری کے دوران سیہ جھیل کے مختلف حصوں کی سیر کرتے ہیں اور مقامی کشتیوں والے جو اکثر رہائشی رہتے ہیں انہیں جھیل کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں شیکارہ سواری خاص طور پر پرسکون اور رومانی فضا فراہم کرتی ہے اور اسے اکثر تیرتا ہوا جنت کہا جاتا ہے یہ کشتی نہ صرف سیاہوں کو جھیل کی سیر کراتی ہے بلکہ مقامی لوگ بھی اس کے ذریعے جھیل کے مختلف حصوں میں نقل و حمل کرتے ہیں سامان بیچتے ہیں جیسے سبزیاں پھول اور کھانے پینے کی چیزیں ثقافتی اہمیت شیکارہ سواری کشمیری زندگی کے روایتی پہلوں کو اجاگر کرتی ہے جھیل پر رہنے والے لوگ جو تیرتے گھروں اور جزیر نما جزیروں میں رہتے ہیں وہ جھیل پر انحصار کرتے ہیں نہ صرف نقل و حمل کے لیے بلکہ روز مرہ کی زندگی کے لیے بھی شیکارہ سواری خاص طور پر جوڑے اور خاندانوں کے لیے ایک پرامن اور رومانی سواری ہے اور یہ کشمیر کی منفرد زندگی اور قدرتی خوبصورتی کی علامت بن چکی ہے سیاحتی کشش کشمیر کی سب سے بڑی سیاحتی کششوں میں سے ایک شیکارہ سواری نے سالوں کے دوران سیاہوں کو اپنی طرف کھینچ رکھا ہے چاہے سیاسی حالات کیسے بھی ہوں یہ سواری کشمیر کے علاقے کا دورہ کرنے والے سیاہوں کے لیے ایک نقطہ اغز کے طور پر کام کرتی ہے سواری کے دوران سیاہ جھیل کے مختلف حصوں میں سیر کرتے ہیں جیسے تیرتے سبزی کے باغات، نشات باغ اور تیرتہ بازار جہاں بیچنے والے اپنے شیکاروں میں پھول پھل اور یادگار اشیاں فروخت کرتے آج کی اہمیت ڈل جھیل اور شیکارہ سواری آج بھی کشمیر کی سیاہت کی سنت میں اہمیت رکھتی ہے اور دنیا بھر سے سیاہوں کو متوجہ کرتی ہے اگرچہ علاقے کو سیاسی عدم استحکام کا سامنا رہا ہے مگر یہ قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی برسہ ڈل جھیل اور شیکارہ سواری کی صورت میں برقرار یہ دونوں کشمیر کے قدرتی منظرنامے اور ثقافتی برسے کے اقاس ہیں اور ان کے ذریعے کشمیری لوگوں اور ان کے ماحول کے درمیان ہم آنگی کی نمائندگی کی جاتی ہے یہ سیاہوں کو کشمیر کی منفرد ترز زندگی اور پرسکون قدرتی خوبصورتی کا تجربہ فراہم کرتے ہیں تو آپ نے سنگی کہ ڈل لکھ اور شیکارہ کی تاریخ کیا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اتنی تھنگی میں بھی آسکرین کھا رہے ہیں تو ڈل لکھ سے پہلے آپ کو آسکرین پالر ملے گا وہاں اگر آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کا دل آسکرین کھانے کا ہوگا بلکل تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کشمیر میں بھی آسکرین کھاؤں گا لیکن جب سارے لوگ نے کشمیر میں آسکرین کھانے کا ارادہ کیے تو میں نے کھا کہ کیوں نہ چلو میں بھی کھا لیتا ہوں تو ہم سب نے آسکرین لی اور شیکارہ پر رائٹ کرتے کرتے ہیں اپنے آسکرین کا مزالیا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گا تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے کشمیر گئے ہیں اور اپنے ویڈیو بنایا ہے تو ضرور ہمارے کمنڈ میں ضرور اس کی لنک شیئر کر دیجئے چلیے اللہ حافظ خوش رو شاد رو